السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم ایک انتہائی دکھ بھرے واقعے کا ذکر کریں گے قوم ابھی مہارے پاکستان پر ہونے والی بہودگی کے غم سے نہیں نکلی تھی کہ ایک اور ویڈیو سامنے آگئی یہاں تو بظہر لڑکی کا کوئی قصور بھی نہیں ہے نہ وہ عائشہ اکرم کی طرح ہوائی کس کر رہی تھی اور نہ ہی وہ ٹک ٹاک پر غلط قسم کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تین چار ٹیم کے افراد تھے نہ ہی اس نے سوشل میڈیا پر ملاقات کی کوئی پوسٹ کی تھی جی تو یہ لڑکی چنگچی رکشے پر بیٹھی کہیں سفر کر رہی تھی ایک بچے بھی ساتھ تھی اور ایک خاتون ساتھے بھی ساتھ ہے یعنی کہ تن تنہا بھی نہیں ہے تو اس دوران ایک خبیص نسل قسم کا لڑکا اچانک اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے رخصار پر زبردستی بوسہ دے کر بھاگ جاتا ہے پھر وہی یا کوئی اور دوبارہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ساتھی خاتون نے اپنا جوتہ اتار دیا تب کسی اور کو یہ بغیرتی والا عمل کرنے کی جرت نہیں ہوئے یہی جوتہ اگر حکومت نے بہت پہلے اٹھایا ہوتا تو شاید شاید اس طرح کے ہزاروں کیسی ضرورما نہ ہوتے قوم کی بیٹیاں محفوظ ہوتی یقین جانئے کسی بھی تہوار پہ شریف خواتین لڑکیاں باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور اگر کوئی نکلنے کی حمد کر لے یہ لچے لفنگے بدماش قسم کے عباش لڑکے جن کو ان کے والدین نے پیدا کر کے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے اور وہ بھونڈوں کی طرح پھولوں کو نوشتے رہتے ہیں لوگوں کی عشتوں کو داغدار کرتے رہتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ حکومت سکتو پی کر سوئی ہے پولیس کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے بلسن فورس بھی بنی تھی مگر وہ خود اس کام میں ملوث پائی جاتی ہے ہم رہیں تو کس کے رہیں اگر پولیس سنجیدگی کے ساتھ ان لچوں لفنگوں کے خلاف بندہ اٹھائے تو پھر یہ بغیرتی والے عمل رکھ سکتے ہیں سکول جاتے وقت ہسپٹل کالجیز اور سٹیز جاب کہیں پہ بھی جانے کے لیے یہ لڑکیاں اور خواتین جان ہتھیلی پر رکھ کے جاتی ہیں کہیں بھی امان نہیں ہے ان لچوں لفنگوں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان معزز شہریوں کو جو ہر لڑکی ہر خاتون کو اپنی ماں بہن بیٹی کا درجہ دیتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اب ہوش میں آجائے ہوش کے ناخن لے اس سے پہیے کے پانی سر سے گزر جائے اب کی بات بھنڈے کی انتہائی اشد ضرورت ہے کون ہے جو حکومت کو جگائے گا